بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب اللہ پاک سے میرے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظہ مان میں رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین آمین آج آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصور سی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو میں تھوڑی سی اداس بیٹھی ہوئی تھی تو پتہ نے میرے بھائیوں کو کیا سوجی تو انہوں نے دیکھا کہ میں تھوڑی سی اداس ہوں میرا دل بہلانے کے لیے وہ مجھے بہت ہی اچھ سی ریسٹورنٹ میں لے کے گئے اور یہاں بھی دیکھیں ہمارے ملک پاکستان کا فلیگ اللہ پاک اس کو ہمیشہ بلند والا رکھے اور ہمارے ملک پاکستان کے اللہ پاک ہمیشہ حفاظت فرمائے آج ماشاءاللہ سے چھے ستمبر بھی ہے اور یہ ویڈیو میں نے بہلے بنائی تھی اور سوچا کہ آج چلو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو واش کر کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن اور اور کو لازمی تو پر پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو یہ ویوز مجھے بہت ہی اچھے لگے تھے اسپیشلی یہ والا مٹکے اور یہ فوم بہت ہی خوبصورتی ہوں تھا تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں نے اس کی ویڈیو بنائی بہت اچھا لگ رہا تھا میں جتنی اداس پیٹھی ہوئی تھی تو یہ ساری چیزیں دیکھیں میں واقعی بہت ہی خوش ہوئی دون سامٹم ایسا ہوتا ہے کہ انسان بلا وجہ ہی اداس ہو جاتا ہے دنیا میں بہت انمور رشتی اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں اور یہ وہ انمور اور قیمتی رشتے ہوتے ہیں ان کی حفاظت بھی کسی بے شکیمت سرمائے کی مانت کی جاتی ہے جس طرح ہم قیمتی چیزوں کا خیار رکھتے ہیں دنیا میں ماں باپ کے بعد جو سب سے قریبی اور گہرہ اپنائیت اور خلوص سے لپریز منفرد اور بے مثال خون رشتہ ہے وہ ہے بھائی کا بھائی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ باپ کی مانت ہوتا ہے کیونکہ وہ شفقت و محبت کے حوالے سے مثلے والد ہوتا ہے جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ایک والدین کی طرح بہت پیار محبت سے پروان چڑھاتا ہے جو ان کی نید ان کے کھانے پینے کا خیار رکھتا ہے ان کی چھوٹی سے چھوٹی تک علیف پر تڑپ اٹھتا ہے ان کے بیمار ہونے کی صورت میں ماں کی طرح خود بھی راتوں کو جاگتا ہے چھوٹا بھائی بھی اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے نوک جھونگ چھوٹی چھوٹی سے لڑائیاں ایک دوسرے سے نراز ہونا پھر ایک دوسرے کو روٹھے ہوئے کو منانا بہت اچھا لگتا ہے اللہ پاک سے میرے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بہن کے بھائیوں کو میشہ سلامت رکھے تو باتوں باتوں میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا حساس ہی نہیں ہوا تو خیر جب ہم وہاں پہ پہنچے تو یہ مینیو کارڈ تھا جب میں نے یہاں پہ کارڈ دیکھا تو یقین مانے کہ ہارڈ چیز بہت ہی ایکسپینسی تھی ہارڈ چیز بہت ایکسپینسی تھی تو مہنگائی کا تو آج کا بہت زیادہ دور جا رہا ہے آپ یقین مانیں کہ اگر اس طرح کا کھانا پہ ہم کھائیں تو پانچ چھ ہزار سے تو کم کبھی بھی نہیں ہوتا لیکن دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے بھائی کتنے اچھے ہیں میرا دل بہلانے کے لیے یہ مجھے لے کے کے لنچ کروایا یہاں پہ یہ ویوز مجھے بہت ہی اچھے لگے بہت ہی خوبصورت بہت ڈیفرنٹ اس کا نام پینڈ ہے تو وہ پینڈ والے ہی ویلج والا ہی یہ ایک انوائٹمنٹ وہاں پہ ملتا ہے تو بھائی آپ اس میں گرپ شپ لگا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں ان کے قریب جا کے ویڈیو بناتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی خوبصورت سے ویوز آپ کو میں دکھا رہی ہوں اور یہ ہیں گاؤں میں ان کو چھابیاں کہتے ہیں ان میں روٹی رکھ کے کھائی جاتی ہے خیر آپ تو میرے خیال میں گاؤں میں بھی اس کا ٹرنڈ نہیں رہا اگر ہوگا بھی تو بہت کم نظر آتا ہے تو میرے پاس بھی اس طرح کی چھابیاں ہوتی ہیں اس ساتھ دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈائنگ ٹیبل بھی ہے اور بہت خوبصورت ویو تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا وہاں پہ اور یہ جو آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے یہ ایک ویل ہے اور یہ ویل مجھے لگ رہا تھا جیسے کہ ٹونگے کا ویل ہے ٹونگا کیا ہوتا ہے اس کے آگے گھوڑا ہوتا ہے میرے خیال میں بہت سے لوگوں کے جن کو پتا ہوگا کچھ وہوں کے جن کو پتا نہیں ہوگا تو پہلے اسی پہ زیادہ سواری کی جاتی تھی تو اس کی جگہ اب ٹیکسی نے لے لی ہے آٹو رکشے نے لے لی ہے تو پہلے یہی استعمال کیے جاتے تھے خیر وہ چیزیں دیکھنے کے بعد پھر کھانا ارڈر کیا تو کھانا بھی آ گیا کھانا بہت مزے کا تھا لیکن بہت ایکسپینسیو کھانا یہ بہت زیادہ بھی نہیں ہے لیکن کم از کم چھ سات ہزار تو اللہ کی کیا ہوگا کیونکہ جو ڈشیز تھی میں نے مینیو کارڈ جب دیکھا تو بہت زیادہ ایکسپینسیو تھی تو ماشاءاللہ میرے بھائی بہت اچھے ہیں بڑا بھائی چھوٹا بھائی بھی ماشاءاللہ لوگ جنگ بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے لیکن کبھی روٹنا کبھی منانا تو یہ سب تو بچپن سے ہی چلتا آ رہا ہے لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اور ترک ہو جاتا ہے لڑائی جگڑا تو پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن بچپن میں یہ چیز بہت اروج پہ پہنچی ہوتی ہے بالکل بھی لحاظت نہیں کیا جاتا ہے ایک دوسرے کا لوگ جنگ بچپن میں بہت ہوتی تھی لیکن اب بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے لیکن اب یہ تھوڑا سا ہوترک ہوتا ہے کہ جلدی بھائی منا لیتے ہیں کبھی میں بھائیوں کو منا لیتی ہوں تو ماشاءاللہ یہ اللہ پاک نے بہت انمور رشتیات آتا کیے ہیں تو اللہ پاک سے میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک میرے بھائیوں کے سمیت آپ سب بہنوں کے بھائیوں کو بھی اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے تو کھانا جی بہت مزے کا تھا باتوں باتوں میں تو پتہ ہی نہیں چلتا بھائیوں کے اتنی میں نے تعریف کر دی ہے تو کھانا بھی ساتھ ساتھ ہم نے بہت انجوائے کیا میں نے بھی اپنی پلیٹ میں کھانا نکالا بہت مزے کا تھا پرشلی مجھے وہاں پہ ملائی بوٹی بہت اچھی لگی تھی بہت ہی سافٹ بہت مزے کی تھی بہت ٹیسٹی قسم کا کھانا تھا جو کہ مجھے بہت اچھا رکھا کڑائی بھی بہت اچھی تھی مہنگائی چاہے جتنی بھی ہو جائے لیکن ہمارے خونی رشتے تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں بہن بھائی تو ایک دوسرے ایک لئے جان بھی قربان کر سکتے ہیں میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائز ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمینٹس کا انتظار رہے گا اور انشاءاللہ دلہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ اب مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ اللہ نکبان